راو نربیر سنگھ نے کھول دیئے بی جے پی کے دھاگے کانگریس میں شامل ہوں گے راو نربیر سنگھ ہریانہ سرکار کے خلاف لگاتار بول رہے ہیں حملہ ادھیکاری کھللم کھلا مانگتے ہیں پیسے ہریانہ میں مچارک کی ہے لوٹ 75 پار کے نارے سے بھی باشاپور کی سیٹ پر نہیں جیت پائی تھی بی جے پی میری ٹکٹ کٹی اس لیے نہیں ملا تھا 2019 میں بہومت نمشکر دوستو میں نام ہے راج کے ورمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر جی اگر آپ نے ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی چلیے ایک بار فٹ سے بات کرتے ہیں ہریانہ میں 2024 کے ویدان سوا چناؤک لے کا اور اس چناؤی سرگرمی کے بیچ بات کرتے ہیں بی جے پی کی کیونکہ بی جے پی کے کئی نیتا بی جے پی کے سانسد بی جے پی کے پور کابنیٹ منتری اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناراض چل رہے ہیں کچھ کھلم کھلا پارٹی اور سرکار کے خلاب بیانباجی کر رہے ہیں تو کچھ اندری اندر ایسی رنیتی بنا رہے ہیں کہ انہیں کسی اور جنگے ایسا ٹھکانہ مل جائے جہاں پر انہیں ٹکٹ بھی ملے ویدھائی کی بھی اور منتری کا بھی جگار ہو سکے خیر آج ہم بات کریں گے پور کابنیٹ منتری راو نربیٹ سنگھ کی راو نربیٹ سنگھ کا اہیر وال میں اچھا خاصا دب دبا ہے لیکن دوہزار انیس میں بی جے پی نے ان کا ٹکٹ کارٹ دیا تھا دوہزار چودہ میں باشاپور کی سیٹ راو نربیٹ سنگھ نے جتا کر بی جے پی کی چھولی میں ڈالی تھی اور انہیں پوری امید تھی کہ دوہزار انیس میں ایک بار پھر سے بی جے پی باشاپور سے انہیں چناؤ میدان میں کھڑا کرے گی اور اس کے لیے بقائدہ انہوں نے اور ان کے سمرتکوں نے پوری تیاری بھی کر لی تھی لیکن این موقع پر راو نربیٹ سنگھ کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہوا اور ایک ایسا دھوکہ کہ رات و رات جو ویکتی دوسروں کو ٹکٹ دلا رہا تھا لیکن اسی کا ٹکٹ کچھ نیتاؤں کی ساٹھ گاٹ سے پارٹی نے این موقع پر کاٹ دیا تب تو پور کابنیٹ منتری راو نربیٹ سنگھ کڑوا کھوٹ پی کر چپ چاپ اور خاموش بیٹ گیا لیکن اب ایک بار پھر سے دوہزار چوبیس کے ویدہان سوا چناؤ کی دھمک سنائی دینے لگی ہے اور اسی دھمک کے ساتھ راو نربیٹ سنگھ کے الگ انداج اور تیور بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ایک کے بعد ایک جہاں بھی انہیں موقع مل رہے ہیں سرکار سے لے کر سرکار کے ادھیکاریوں پر بولنے سے نہیں چھوک رہے ہیں انہوں نے تو ہریانہ کے ادھیکاریوں کی اہمد شاہ عبدالی تک سکتلنا کر دی تھی کہ یہ بلکل عبدالی کی طرح ہے جو کی دیش کو لوٹنے کے لیے آئے تھا کچھ اسی طرح سے ادھیکاری بھی گروگرام جیسے شہر کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں حالات یہ ہے کہ ادھیکاری چھپکے سے یا چھپکے سے نہیں بلکہ کھلن کھلا پیسے رشوت کے طور پر مانگ رہے ہیں پورے ہریانہ میں ان ادھیکاریوں نے لوٹ مچا رکھی اور عالم یہ ہے کہ ان کی لوٹ پر سرکار خاموش ہیں اسی طرح کے بیان لگاتار پور کابینٹ منتری راو نربیر سنگھ دے رہے ہیں انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ 2019 میں ان کی ٹکٹ کاٹی اور 75 پار کی ہوا کے بیچ میں بھی جسے ٹکٹ دی گئی وہ باشاپور کی سیٹ نہیں نکال پایا راو نربیر سنگھ کے لگاتار اس طرح کے تلخ دیوروں کو دیکھ کر یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کیا وہ بی جے پی کو چھوڑ کر کانگریس میں جا سکتے ہیں ویسے تو انہوں نے بی جے پی کو ساف ساف کہہ دیا ہے کہ 2024 کے ویدھان سبح چناؤ کو وہ پارٹی کے ٹکٹ سے ہی لڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر پارٹی انہیں ٹکٹ نہیں دے گی تو ابھی چناؤ تو وہ لڑیں گے تو اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ راو نربیر سنگھ کیا نردلیے چناؤ لڑیں گے یا پھر کانگریس کے ساتھ بھی ان کی باتچیت شروع ہو گئی ہے اور یہی کارن ہے کہ راو نربیر سنگھ جہاں بھی انہیں موقع مل رہا ہے وہ سرکار اور سرکار کے ادھیکاریوں پر کھل کر بول رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹس کر ضرور بتائیں ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم ہیں ہریانہ کی آواز